اٹھو دوڑو بھاگو کب تک سوئے رہو گے اور کتنا سونا اکٹھا کرو گے یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو سوائے پشتاوے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا گھا تک بیماریاں اس قدر آپ کو گھیر لیں گی کہ زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے فسلتی بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گی ہرے باپر حسین آپ نے تو ڈرہا دیا ہے کس بیماری کی بات کر رہے ہیں آپ شرطی کا حسین کہنا چاہ رہے ہیں بیماریاں تو کئی ہیں لیکن فلحال حسین کا اشارہ کینسر کی طرف ہے اس کے معاملے دیش ودیش میں تیزی سے پڑ رہے ہیں جو بچے جوان بزرگ کسی کو نہیں چھوڑتا لیکن جو لیٹیف سٹاری آئی ہے اس کے مطابق تو آج کے وقت میں پروشوں کو افجان لیوار روک سے زیادہ صاف دھان رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک بات ہے نا حسین بلکل بلکل مناکشی اور یہ نئی ریسرچ کے مطابق اگلے تیس برسوں میں ہر طرح کے کینسر کے معاملے پروشوں میں چوراسی فیصد بڑھ کر سوا کروڑ سے دو کروڑ کے آس پاس ہو جائیں گے صرف اتنا ہی نہیں موت کا گراف بھی تین گناہ ہونے جا رہا ہے ویسے بے شک یہ ریپورٹ پروشوں کے لیے الیٹ ہے لیکن اس کا یہ مطلب قطع ہی نہیں ہے کہ مہلائیں لا پروائے ہو جائیں کیونکہ کینسر کے رڈار پر مہلہ پروش دونوں ہی نظر آ رہے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک آ پوجا یہ جان لیوہ بیماری چھپ کر وار کر رہی ہے جیسے کئی بار لنبی خانسی کو لوگ ٹی بی کلیکشن سمجھ لیتے ہیں اور اس کی جانچ نیگٹیو آنے پر چین کی سانس لینے تھے لیکن غور سے سن لیجئے ہیلتھ ایکسپورٹ بتا رہے ہیں کہ ٹی بی کے دھوکے میں لنگ کینسر پھیل رہا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ہے پردوشن اور تمباکو اور منعکشی سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت کے اندر ہر نوہ شخص کینسر کی جد میں ہے اور ایٹی پرسن پیشنٹ کی جان اس لیے چلی جاتی ہے کیونکہ علاج میں دیری ہو جاتی ہے اب صرف اور گردن کے کینسر کو لے لیجئے جس کی شروعاتی سٹیج میں پتا اگر چل جائے تو 80 فیصد معاملوں میں بیماری کو ریورس کیا جا سکتا ہے اور اگر فیزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیا جائے اسے شامل کر لیا جائے تو کسی بھی طرح کے کینسر کے جوکم کو بہت کم کیا جا سکتا ہے جان لیوہ بیماری سے بچنے اور اس سے جنگ جیتنے کے لیے یوگ اور پرانایام کے ساتھ ساتھ ویائیام کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنے کے ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے چلیے سیدھا چلتے ہیں یوگ گروہ سوامی رام دیف کے پاس جن کے پاس ہر مرف کا علاج ہے سوامی جی بہت بہت سواغت آپ کا پرنام پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام ہماری سبھی شدہ مئی بہنوں کو اور ہمارے حسین بھائی کو اور دیکھو میرے ساتھ یہاں پر چنچل جس نے ڈپریشن کو چاروں کھانے چت کر دیا ہے تگڑی بیٹی ہے لیکن کئی ورشوں سے جوز رہی تھی اور ورشہ بھی اب جوگرین سنڈروم کو پراجیت کر رہی ہے لمبے لمبے شواس یہ اپراجیتہ ہے ان کو کوئی پراجیت نہیں کر سکتا ویسے سامنے بھی اپراجیتہ ہے اس کے بارے بات میں بتائیں گے اوشدی کا نام ہی اپراجیتہ ہے ایسے روز دس بار سوری نمسکار کرنا ہے بچوں ایسے اور کینسر سے لے کر کے ہر روگ پر ویدے پانے کی شکتی پرکرتی پرمیشن نے ہمارے بھی دردی چاہے کینسر لیسے پولیشن جب میں سوال پولیشن والپولیشن پھر ساؤن پولیشن ٹھوال پولیشن یہ سب بھی ہے اور ایسے دس بار سور نمازکار اور یہ انٹی کینسر اس دوس میں ہمارے سامنے رکھا ہے ویٹ گراس الویرہ گلو ایتلسی نیم حلدی یہ بھی سب بھی جاتے ہیں ہم نے تو سسٹو گریٹ ڈائیمنڈ اورو گریٹ کائے کلپ یہ گودھن ارک بڑا چبردست کھالی پیٹی یہ دی کوئی حلدی روز کھاتا رہے تو کینسر ہوگا نہیں پریوینشن تو ہو جائے گا کیور کرنے کے لئے تو پھر بہت پورشارت کرنا پڑے گا ہم نے تو بھائی بیٹیوں نے بہت اچھا سور نمازکار کیا ایسے روز کرنا بابو ٹھیک ہے خوش رہو آپ یہ اچھا کر رہے ہیں میں بس یہی بہت ایتنے بھی انسیار میں رہتے ہیں سب دپریشن میں بہت زیادہ آہ دپریشن میں بہت رہ رہے ہیں کیونکہ ان کو مجھے میرا پتہ ہے سکتے مجھے اچھا لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ گھری اب کوئی ڈپریشن میں نہیں رہے گا چلو خوش رہو بیٹا چلو نام تو چنچلیں نیکل اب سائد ہو گئی ہے ایسے بھی روز کرنا ایک ہی ابھیاز کرنا چلو جاؤ اپنے ستھان کر رہا سوامجی دیکھئے ہمیشہ سے ہم یہ جانتے ہیں ہم نے بڑوں سے جانا کی جانکاری ہی بچاؤ ہے اور اسی لئے ریسرچرز جو ہیں دنیا بھر میں ریسرچ کر کے بہت ساری چیزوں سے مشکلوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے ہم سب کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ایسے ہی ریسرچرز کے مطابق بھارت میں کینسر پیشنٹ جو ابھی ہر سال پندرہ لاکھ کے قریب آرہے ہیں وہ اگلے کچھ سالوں میں بڑھ کر اکیس لاکھ ہو جائیں گے اکیس لاکھ آنے لگیں گے لیکن بات میں اسی چیز میں ایک اور چیز جوڑی گئی وہ یہ جوڑی گئی سوامی جی کہ اگر کوئی ریگلر فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہا ہے تو تیرہ طرح کے کینسر کے خطروں کو مات دے سکتا ہے کم کر سکتا ہے تو سب سے پہلے سوامی جی آپ نے پاور یوگا کی شروعات تو کروائی دیئے پورا ایک سیشن ذرا کروا ڈالیے تاکہ کینسر سیلس جو ہیں ان کو ڈیولپ ہونے کا موقع ہی نہ ملے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ یوگی جوگی سورے نمسکار دنڈ بیٹھک جو لگا سکے پھر تو بات ہی کیا ہے پاور یوگا سے تو اتنی پاور آ جائے گی کہ انسر کی سیل اپنے آپ پر مر جائیں گے اور جو کر سکیں وہ یہ بھی کریں ایسے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ دس بار سے شروع کر کے سو بار تک کا ٹار گیٹ ہم نے دیا ہوئے سب کو کچھ تو سو بار شروع نمسکار کرنے لگ گیا جس میں نے کل راہول راتھی جی کا بتایا تھا اور کچھ سو سو بار دنڈ لگانے لگ گیا کچھ اتنا بھی نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم بھو جنگ آسانی سو سو بار کرنے لگ گیا چلو سب کرو سو سو بار بھو جنگ آسان اُلٹے لیٹ جاؤ جی چنچل جی ورشا جی سیوانی جی آسا جی یہ جمنا تھا پانے بھی اور ادھر نیلم نے منجو نے بھی بڑی بڑی بیماریوں کو خدیڑ دیا ہے لمبے لمبے شواس روگ بڑا نہیں ہمارا من کا سنکلپ بڑا ہے یوگ بڑا ہے ایسے بھو جنگ آسان دس بار سے شروع کر کے اور ایسے سو بار تک کرنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں ایسے بھو جنگ آسان میں تو اور اسی سے ہی اور پورے شواسوں کے ساتھ کریں لمبا گھرہ شواس کریں لیسے اوکسیجن سپلائی is the main cause of cancer and لیسے اوکسیجن سپلائی is the main cause of all diseases and proper اوکسیجن سپلائی breathing exercise is the ultimate solution for all diseases اوکسیجن is a medication is a medication لنبا لنبا شواس ایسے کریں اور تو تھوڑے مجبوط ہے انکسیجن پورا ایسے کرواتے ہیں ایسے اور پھر ایسے یہ پورا ایسے تو اب اس کے لئے تھوڑی سی پریکٹیس کی ضرورت پڑتی ہے جو زیادہ نہ کر سکے وہ بھجنگ آسے نہیں کرو باقی سادھان دنڈ لگاو جیسے ہماری یہ بہن جمنا تھاپا لگی بھی ہے یہ تو سو بار دنڈ لگا کر کے ہی دم لے گی لیکن ایک بار میں نہیں کرنا دھیرے دھیرے ابھیاس بڑھانا ایسے یہ پاور یوگا کا سیسن جب ہم روز کراتے رہے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے سیکھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں اور دھیرے دھیرے اب لوگوں کا ابھیاس ایسا ہو گیا ہے لوگ کرنے لگ گئے اپنے گھروں میں ایسے سب پیانس اور اس سے اپنے جیبن کو سمار رہے ہر نووہ دسوہ آدمی کینسر کی جد میں ہے یہ کتنا خطرناک ہے سن کر کے بھی جہا اتنی بھیدنا ہوتی ہے کہ کیا ہوگا ہمارے اس بھارت ورش کا اس دنیا کا لیکن یوگ ہے نا یوگ سے سب اچھا ہی ہوگا تو اچھا سوامی جی ایک سٹڈی میں اور دیکھ رہا تھا تو کوئی کینسر اور یہ سٹڈی بڑی حیران کر رہی ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ مہلاؤں اور پرشوں میں بھید کیسے کر لیتی ہیں یہ سٹڈی سوامی جی یہ بتا رہی ہے کہ دنیا بھر میں پرشوں میں کینسر کے معاملے زیادہ بڑھ رہے ہیں اگلے تیس سالوں میں پرشوں میں چوراسی فیصد کینسر کے معاملے بڑھیں گے اور اس کی کینسر کی وجہ سے جو موت کا گراف ہے وہ تین گناہ بڑھ جائے گا یعنی ہر سال سوا کروڑ کے قریب لوگوں کی یعنی پرشوں کی جان جائے گی کینسر کی وجہ سے تو سوامی جی پرشوں میں کینسر کا رزق زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے آپ اس کی کیا وجہ دیکھ پا رہے ہیں اور پھر کینسر کے انٹری روکی کیسے جائے یہ تو بتا نہیں آپ کو پرشوں میں سب سے بڑی بری بات کیا ہے ایک تو نشے بہت زیادہ کرتے ہیں بھارت صحیت دنیا میں جتنی بھی سب بھی سماج ہیں وہاں پر ماں بہن بیٹیاں بیڑی شگرٹ شراب ان سب چیزوں سے دور رہتی ہیں ایک بات دوسری بات پرشوں میں جو نیگٹیو ایٹیٹوٹ رہتا ہے اس کے کارن سے بھی نیگٹیویٹی سے بھی یہ چیزیں بڑھتی ہیں مہلائیں پرشوں کے پیکشہ زیادہ پرشارت کرتی ہیں پرشوں کا پرماد بھی ان کے روک کو بڑھاتا ہے تو یہ تین بڑے کارن ہیں پرشوں کا اڑیل ہونا پرشوں کا پرماد اور پرشوں کے اندر یہ جو نشے آدھی کی برائیوں کی جو لتے ہیں یہ سب ان کو اس اور دھکلتی ہیں اور آپ نے جو ابھی آنکڑے بتائے نا یہ تو جو ریکوڈ پر آ جاتے وہ ہم کہہ پاتے یہ سوا کروڑ نہیں دو کروڑ سے زیادہ پرشوں میں رشتریوں میں ملا کر کے جو ریپورٹڈ کیس اور انریپورٹڈ کیس پانچ کروڑ لوگوں کی اکال مرتی ہو رہی ہے کینسر کے کارن سے یہ بہت خطرناک ہے پوری دنیا میں پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ مر رہے ہر نووہ دسوہ وقتی کینسر سے پیڑیت ہونے کی سمبھاؤ نئے نہیں وہ ہو چکا ہے اس کا پورا پورا انیبولیزم کٹولیزم میٹولیزم اس کا پورا اپپٹوسیس گبڑا گیا ہے ایک سیل کا ایک سیل ڈیسیپلین ہے وہ گڑڑا جاتا ہے اسی کو ہی کینسر کہتے ہیں انڈیسیپلین گروہ آف سیل انڈیسیپلین بریکن آف سیل بلڈ سیل اب یہ کینسر الگ الگ پرکار بلڈ کے سر پر ہو بون کے سر پر ہو وہ کسی اورگن کے سر پر ہو تو اس کو الگ الگ نام دے دیا جاتا ہے لیور کا کڈنی کا پینکی آج کا آنٹوں کا یوٹریس کا پروسٹیٹ کا کینسر وہ بریسٹ کا کینسر اب تو برین ٹیومر برین کینسر کی معاملی بہت بڑھ رہے سکین کینسر تو میر بھائی ڈیسیپلین بھی جیو یوگ کا پہلا سوتر ہے آدھ یوگ آنو شانس آنم تو جو آنو شانس میں جیون کو جیئے گے پھر ان کو یہ خطرہ نہیں رہے گا حسین جی یہ بات ایک دم سو ٹکا سو پرتیشات اب یہ ویدی سمتھائک بولا جی ڈو تھاو جن پرسنٹ سچا لیکن سو جی میں سو چھ رہ تھا کہ کوئی ایک شہر ایسا ہو جہاں صرف مہلائیں مہلائیں ہو تو کیا ہوگا بہت شانتی ہوگی بہت شانتی ہونے جالی ہے آپ یہ سوچ کہ ایسی کوئی جگہ ہو جا پر پوروش ہو تو ان کے کھانے سے لے کر ان کے لیے گھر پریوار کی بیوستہ کا کیا ہوگا پھر وہ یہ سوچ لے ناکشی پوروش تو جی نہیں سکتے بہلہ ان کے بھلا ان کا کام نہیں چلنے والا بھائی پوروش ہوش یار کینسر سے بچھئے سوامی جی ایک اور مشہ شامل کر لیتی ہوں بات کینسر کی ہو رہی ہے بہت گمبھی روگ ہے سوامی جی اور اس کی رفتار بہت تیز ہو رہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ پہلے ہی سٹیج پہنسر کو پہچار نہیں پاتے ہیں جیسے لگاتار خاصی ہو رہی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹی بی ہو سکتا ہے تو ٹی بی کا ٹیسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ناممکن بھی تو سوامی جی خاصی کی پہچان کی سوچتے کرے کی ٹی بی کی خاصی ہے یا یہ لنگ کی نشانی ہے دیکھو سامان خاصی تین سے پانچ دن میں ادھیک تم سات دن میں ختم ہو جاتی اس سے لمبی خاصی چل رہی ہے تو اس کا مدرہ آپ کے فیفرے بہت کمجور ہیں آپ کو ٹی بی اور اور بھی لمبی چل رہی ہے ٹی بی ٹی نورمل آیا اور پھر بھی خاصی لمبی چل رہی ہے تو آپ کو لنگ کا کینسر ہو سکتا ہے یہ ساف انڈکیشن ہے کوئی بھی سردی جکام بکھار آدھی تین سے پانچ دن ادھکتم سات دن ان کا سائیکل ہے اس کے بعد بوڑی کی جو انیٹ ایمینیٹی ہے پرکرتی نے سوہائی کروپ سے جو ہماری بیتر روگ پرتو دھک شمتہ دی ہے اس سے یہ بیماریا ختم ہو جانی چاہیے اب جہ ہے یہ 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 نہیں ہو رہا تو ایک تو ہی اپیاس کریں چلو بیٹیو سب کرو بہنوں ماتاؤں اسٹر آسن کرتے یہ بڑا جماردست بھائیوں کے لئے بھی جماردست ہے یہ کرنا چاہیے یہ لنگ کا انسر سے مکتی دلانے میں مدد کرے یہ اسٹر آسن اردھ اسٹر آسن ایسے چکر آسن یہ بھی بڑا اچھا لیکن چکر آسن کے لئے اتنا سنتونن چاہیے نا کیوں اٹھا سکے اور ایسے نیچے لاسکے اب اتنا زیادہ تو ہو نہ سکے بھائی چکر آسن نے بھئی پوش اپس کروا دی اور پانچ دس وار ایسے کر لینا چاہیے پھر یہ دھنور آسن کر لینا چاہیے اور پھر سب سے اچھا ہے فیفڑے کے لئے پرانایام بھستری کا کریں بھستری کا کپال بھاتی انولوم دودھ میں حلدی سلاجی چون کرکیمن گولڈ سسٹوگری ڈائیمنڈ اور اوروگیٹ ہم نے بہت جبردست پرنام دیکھے ہیں کاکڑا سنگی کاکڑا سنگی ہم نے اوروگیٹ تیار کیا اور لنگ کئنسر موسیقا اپرطیم پرنام پرانایام پرانایام بھستہ میں سواساری کوات سواساری بھٹی سواساری گولڈ بھرون کنسی کام چل جائے گا انو تیر جوتی سمتی سی ستھوڑا نسی بھی کرنے اور پرانایام یہ انولوم بھلوم جادہ کریں گودھن آرک اور یہ ویٹ گراس الویرہ گلوی تلسی نیم حلدی ویٹ گراس الویرہ گلوی تلسی محلدی گودھن آرکی سبتامری تھے کینسر کے لئے بڑا جاوردست سوامی جی انولوم ویلوم آخر کے لئے چھوڑتے ہیں سوامی جی ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وام اپ سیشن ہوا ہے ابھی پسینہ اور بہانہ ہے تو سوامی جی ابھی 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 آگے بڑھاتے ہیں سوامی دیکھیں لنگ کینسر کی جب بات ہوتی نا تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ اس سموکنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس سموکنگ ظاہر ایک بری عادت ہے لیکن لوگ ماننے سمجھنے کو تیار نہیں لوگوں نے اس کے الگ راستے بھی تلاش کر لی ہیں کچھ ای سگرٹ ٹائپ کی چیز آگئی ہے کچھ اس کے علاوہ آئرویدک بیڑی سگرٹ بھی آج کل بازار میں بہت ساری موجود ہے تو سوامی جی کیا یہ واقعی آلٹرنیٹیو ہے یہ سب کام کر رہے کچھ بچا رہے یا اور بگاڑی رہے یا کوئی آلٹرنیٹیو آپ کی نظر میں اور ایک بات تو میں آج ویڈیو بھیجنے والا ہوں رجت سرما جی کی جا ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے مادھیم سے وہ نکلی آواج تیار کر کے اور کوئی شگر کی دوائی بیچ رہا ہے کوئی بی پی کی کوئی کی اب وہ نام بڑا ہے اور لوگ بڑا گھوٹالہ کر رہے تو یہ آئرویدیک سگریٹ یہ سگریٹ یہ سب گھوٹالہ ہے کسی بھی پرکار کا دھوم دھڑا کا یہ سب آپ کے پھے پھڑے کو لے ڈوبے گا تو میں ایک بات اور بھی کہہ رہا تھا کیول گو دھن ارک سے کیول ویٹ گراس آمول الویرہ گلو تلسی حلدی آدھی سے کیول ایک چیز سے بات نہیں بنے کی کیول یوگ سے کیول آئروید سے کیول لیچرو پیتھی سے کیول اپوا سے نہیں سب کا سمنویت پریوک کرنا پڑے گا انٹی گریٹیڈ ٹیٹمنٹ انٹی گریٹیڈ تھے راپی انٹی گریٹیڈ یوگ پریکٹیس جس میں یوگی آسن سب ساتھ میں کریں گے تو کینسر سے مکتی ملے گی ہاں میٹھا نمک اناج یہ سب اور دیری پروڈیکٹس تھوڑے دنوں سوامی جی آپ نے جو ابھی بتایا رجل جی کی آواز کے ذریعے کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ اس بات کی خبر خود رجل جی کو مل چکی اور انہوں نے اپنے پروڈرام کے ذریعے لوگوں کو آگاہ بھی کیا کہ ان کا نام لے کر اگر کوئی غلط باتیں پھیلا رہا ہے غلط کام کر رہا ہے تو اس سے آویر رہیں اور اس پر قدم آگے اٹھایا جا رہا ہے اور آگے کی کاروائی سوامی جی اس پر کی جاری اور آپ نے اس کا سنگیان لیا یہ بھی اچھی بات ہے لوگ آویر رہے اور اس طرح کے گمراہ کرنے والوں سے سب کو بچنے کی ضرورت ہے سوامی جی یہ جو جو آلٹرنیٹیف کی ہم بات کر رہے تھے اصل میں یہ تمام لوگ جو آئرودک سگریٹ یا بیڑی کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے کہ اس کے دھوے سے آپ کو راحت ملے گی سکون ملے گا تو دیکھو میں نے کہا یہ جو دھوم چکتسہ ہے یا یجج چکتسہ ہے یا کچھ وشیس درویوں کا دھوم نسے وہ بھی ایک ناک سے لیا دوسرے سے نکال دیا وہ الف کال کے لیے کچھ آئرویدک دھوم لیے جاتے ہیں یہ آنشک سطح ہے کہ سال میں کوئی پانچ سات دن ایسا پریوک کرتا ہے کسی کے نرکشن میں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دھوم چکتسہ کی یج چکتسہ کی شنی میں آتا ہے لیکن روج یہ دھوم گھڑا کا یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے چھیک ہے یعنی اگر آپ کو آنت کا شکار بنایا جا رہا مطلب یہ کہ مہا پر کاروبار ہے اور صحت کے لئے خطرہ ہے ہاں جی جی سوامی چلی اگلا وش شامل کرتے ہیں ایک بڑی پریشانی مٹاپا ہے اور لوگ یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کی تھوڑے وہ گول مٹول ہو گئے بھاری بھر کم ہو گئے تو کیا ہو گیا لیکن بھائی اس کی وجہ سے آپ کینسر کی کینسر والے ڈینجر زون میں آ رہے اور کینسر کا معاملہ جو ہے وہاں پر پریونشن ہی ہے پریونشن اس کا سب سے بہتر علاج ہے تو احتیاط کے طور پر سب سے پہلے اب موٹاپا بھی کم کرنا دور کرنا بڑا ضروری ہے تو ایک سیشن موٹے لوگوں کے لئے سوامی جی جو وزن اپنا کم کر کے آپ کے جیسے دکھ موٹاپا کم کرے گرم پانی پی ویٹ گولیں میدو ہر لیں اشوگندہ کا پریوں کریں اور ایک اک عبیاس کو دس بیس بار سے لے پچیس پچاس بار کریں تری تار آسن پھر یہ دیکھو یہ تر کون آسن آج پورا پیکج بتاتے کیونکہ موٹاپا والے بھائی بہنوں کو تیس سے پچاس پرتیشت کی زیادہ سمبھاو نا اور اس سے پھر ہارٹ اٹیک اس سے پھر ڈائیبیٹیز اس سے پھر پی پی پھر اس سے گھٹنے کمر میں دارد بہت تر ایک ہی پروبلم سو ہوتی موٹا پاسے موٹا پاسے سبھی بچے بھائی کچھ لوگوں کو لگتا ہے وجہ نہیں تو ڈھوڑے اس میں کیا ہے نہیں سوام جی شرم آتی ہے لوگوں کو ڈھوڑے ہو بہت لوگوں کو شرم آتی ہے جب آپ دو بٹے کے اندر اپنا پیٹ یوں ناپ لیتے ہیں جی میرے تو مجھے بھی آتی ہے شرم لیکن تھوڑی در کے بعد چھوڑ نورمل کو دیکھتے ہے اور پھر اپنے کو اس کے ساتھ دلنا کرتے تو لگتا ہے اہی کیا حال ہو رکھا تو یہ دس بیس پچیس پچاس بار ایسے افیاس کریں اور تھوڑے دن کے لئے اناز نمک میٹھا تھے کوئی ہم کھاتے نا اسی کے عادت پڑ جاتی ہے میں نے تو آہار کے اوپر پچاس ساروں میں بہت پیوگ کی ہے اور قریب بیس سال تو میں بینا اناز کے رہا ہوں کتنے سال 20 years اب یہ بچے کہہ رہے ہیں 20 years رہ سکتے ہیں تو 20 days تو رہی سکتے ہیں کیا دیکھ دیکھو یہ ابھیاس ایسے 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 سے ہی یہ ابھیاس کر سو سو بار ایسے اور دو بار کھانا ایک بار صبح 10 سے 12 کے بیچ میں شام کو 5 سے 7 کے بیچ میں یہ تو بار بار کھاتے ہیں اسے موٹا پا بڑھتا ہے کھاتے کیا چرتے رہتے ہیں سو سے شام تک چٹور یہ کہیں کہ لمبے لمبے شواس تو یہ چٹور پنا بڑا خراب خان پان تیل اور مسالہ اور پھر اگر کسی کو ہو جائے الکو حال کے آدت تو پھر شریر کو ہوتا ہے پورا نقصان فوٹ پائپ ہو لنگ ہو پیچ کی کی ماملے بھی بھارت میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو سو آمی جی اچھا خان پان کیسا ہو نا چاہیے پیٹ کے کینسر سے کیسے بچے اس کے لیے بھی آپ بتائیں آہ یہ ساسات بتا دیتے ہیں تو OBCT کا پیکیج ایک 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 بیاس دس بیس پچیس پچیس سو سو بار تک بھو جنگ آسن سربھ آسن اور پھر سیدھے لیٹ کر کے اردھ حل آسن پاد ورد آسن دوی چکری آسن پھر پاچن کا بتائیں گے دیکھو یہ جو خراب چیزیں کھانے پینے سے ایک تو پاچن تنتر خراب ہوتا ہے اور پیٹ کا کینسر آماش کا کینسر پکواس کا کینسر گلے کا کینسر آہار نلی سے لے کر آماش پکواس آتوں سے لے کر کے اور ریکٹ کینسر لیور کا کینسر یہ سب بہت جاندہ بڑھ رہا ہے ایک تو مانساریوں کے لیے ہدایت کچھ لوگ مچھی کھاتے اور مچھی کی باریک باریک ہٹیوں کو چبا چبا کر کھاتے اس سے بھی گلے کا اور آتوں کا پیٹ کا کینسر ہوتا ریڈ میٹ سے بھی کینسر ہوتا تو سی پھوڈ سے بھی کینسر ہوتا ہے ریڈ میٹ سے بھی کینسر ہوتا ہے اس لئے شاکار اور ویگن سروس ریشت اب یہ پوری دلیا ماننے لگی ہے ایک تو اس بات کی اوپر دھیان دیں ارد حل بھی ترے کا پیٹ کا کینسر ہو آتوں کا کینسر ہو لیور کا ہو ساس آہار نلی کا ہو سیسٹو گریٹ ڈائیمن اور اور گریٹ اس میں اپرطی مقاب کرتا ہے جتنے بھی ویجیٹیبل جوز پیو ویجیٹیبل کھاؤ انکوریت کھاؤ اور ایک بار کھاؤ ادھکتم دو بار کھاؤ اور کچھ جن تک تو بلکل نہیں کھاؤ اپنا او اس سے کینسر بہت جلدی اچھا ہوتا اور کینسر کے تو پورت گریٹ کے کینسر سے لے کر کے الگ لگ پرکار کے کینسر کی کتنے اگزامپل سامنے لائیو دکھائے انڈیا ٹی وی پر کی کینسر کو ایسے اور پون مقتاصن یہ اتان پاداصن ایسے لمبا کریں ایک ایک ابھیاس کو دس دس منٹ تک کرنا ایسے نو کاسن نو بھی اور ایسے سلامی جی آپ اکثر جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے آنا چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے لوگوں نے آپ کی بات مانی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے سامنے ارچن بھی آ جاتی ہے اور ان کی پکڑ میں پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں تو سوامی جی ایسے ہی ہمارے متر کہنے لگے سوامی جی کی آنادھ چھوڑنے کا کوئی طریقہ بھی ہے یا اگدم سے آنادھ چھوڑ کر پھلوں پر شفٹ ہوا جا سکتا یا دیرے دیرے سے یہ کرنا ہے کہنے کا مطلب جسے چار روٹیز سوامی جی صبح چار شام کھانے کی عادت ہے وہ کیسے آنادھ چھوڑے دیکھو بھائی دیکھو آنادھ سوامی رام دیو کو بیکٹری وائرل فنگل ڈیز کو رونا اور پتہ نے کیا کیا ہو کر کے ابھی تک تو موکش جگت میں چلا جانا چاہیے تھا دیکھو آنادھ چھوڑے اسے میں کیا رکھا ہے میرے بھائی گی چاول میں کون سی ایسی بلکہ اسے تو موٹا پا بڑھتا شوگر بڑھتا اور ساری چیز پروون ہیں تو بھائی آنادھ چھوڑ کے شاک سبجیاں کھائیں اور بھائی جو تھوڑے زیادہ پرشارت کرتے ہیں تو دو دہی گھی کا سیون کر لیا کریں آنادھ چھوڑ کر کے پھر شاک سبجیاں سیکڑو پرکار کی شاک سبجیاں سیکڑو پرکار کے پھل ہیں ڈرائی پھروٹ سب کو چھوڑ دیا اور اس میں کھالی سیو کھالیا ایک کھیلہ کھالیا اور پھر ایسے بھوکوں گھوم رہے ہیں وہ دکت والا کام ہے تو تھوڑا سا اپنے سامر تھے سب طرح کی شاک پچھلے تیس پہتیس سالوں سے آتمشدی آسرم یہی دلی کے پاس میں نجب گھڑ میں چالیس پچاس سال سے دن بھر میں بس دیڑ سے بھی ایک پر آگئے ہوں گے کوئی دکت نہیں کول پانی پر بھی میں نے تو دیکھا کول ہوا پر بھی رہتے کل ملا کہ سوامی جی باڈی سوامی جی اب تک ہم نے یہ جانا کہ کینسر کی انٹری میں کیسے روس نہ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کینسر ہو چکا ہے اب ان کا علاج چل رہا ہے اب علاج کے وجہ سے بہت سارے کامپلیکیشن ان کے شریر میں ہوتے ہیں کیمو کے دوران اگر ہفتے میں تین یا چار بار کارڈیو وسکلر ہیلتھ کے لیے ایکسرسائز کر لی جائے تو دل جو ہے وہ صحتمند رہے گا صحتمند رہتا ہے یہ ہم نے آپ سے جانا ہے تو ایک سیشن پہلے ہارٹ کو ہیلتی رکھنے کے لیے کروا دیجئے پھوٹنے لگتا پھٹنے لگتا پورا تن مان جیون کشت وکشت ہوتا ہے ایک تو یہ ابھیاس دوسرا یہ ابھیاس پرانائیام کرے اور جو اس کے کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے کارڈیو اس کے لئے ڈیجیز سے بچنے کے لیے تو ہم نے پریوں کروایا کارڈیو گریٹ ردیام ریت اردن آریشت یا اردن گھنوٹی اردن کچھالیا ڈالچیلی اس کو اوبال کر کے پیلے یا پھیاس جو بتا رہے ان کو کرے پرانائیام کو نیوی دروب سے کرے میں نے کئی بار پہلی پہ بتایا یوگین رس ایک مہینے میں تین گرام تار دس گرام سنگے سو پشتی اکیق پشتی چہر مہرا پشتی اور سب کا پاوڈر ملا لے اور سب کو ملا کر تیس پوڑیا بنا لے ایک پوڑیا سوکر کھاڑی پیٹ لے لے جو اچھا بردست تلاب ہوگا ہارٹ کو کوئی دکت ملی ہوگی اور جو لوگ ریڈییشن کیموں کے بات بہت گرمی انوبھاو کرتے نو اس کے لئے ویٹ گرس الیویرا پیسٹ ہے یہ جو انٹی کینسر سوس ہے جب کینسر بہن زیادہ بڑھتا تو آپریشن بھی کران پڑتا ہے کئی بار کیومو کی ڈوز بھی لینی پڑتی ہے لیکن یہ سب لیتے بھی آپریشن ریڈییشن کیومو کی دوران اس کا سیون نہیں چھوڑنا چاہیے تو پھر کوئی کمپکیشن نہیں ہوگا سوامی چی کچھ کمپکیشن کے بات ابھی حسین نے کی اسی سے جڑا ہوا ایک اور کمپکیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے جی بالوں پر ہم آئیں گے سوامی جن کا یہ انٹی کینسر ٹریکمنٹ چل رہا ہوتا ہے ایک ایک ان کے مو میں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ان کے پیٹ میں بہت جلن ہوتی ہے اور پھر مو میں چھالے تک نکلنے لگتے ہیں تو اس کے لیے کیا اپائی کیے جا سکتے ہیں خاص طور پر مو کے چھالوں کے لیے تو یہ جو مو کے چھالوں کے لیے ایلیویرہ ایسے لے کر اس کو چبا لیا ایلیویرہ کی پتی پوری لیپ چبا لیا اور بہت ہوتی زیادہ چھالے ہو جائے تو اس میں ایلیویرہ کے جوس کے اندر ہی نیلہ تھو تھا اس کو طوی پر بھون کر ایک چھٹ کے بھر ڈالا تھوڑا اس میں پھر دوبارہ نہ ہو جائیں گے یدی پتہ کم لیویرہ تو ویٹ گرا سیلیویرہ یہ پتہ کا پرشمن کرتا ہے لوکی کا جوس پتہ پرشمن کرتا ہے شیشم پیپل یہ پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے پیپل شیشم بیل نیم کے پتے شیشم پیپل بیل نیم کے پتے دوروہ دودھی خاص اس سے پتہ کا پرشمن ہو جاتا ہے اور ون تلسی یہ بھی رات کو بھگو دیں اور اس کو صبح پانے میں پھول کر کے بہت اچھا ہو جاتا ہے یا گوند کتیرہ رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو پانے میں ایسے گھوٹ کر کے پیلے اتھوار تھنڈے دودھ میں بھی پیا جا سکتا ہے سبجہ زیادہ سے زیادہ کھائیں لال مرچ اور جتنے بھی مسالے ہیں یہ پتہ کی بھرتی کرتے ہیں خاص کر کے کینسر جیسے روگوں میں اور جب یہ موہ میں چھالے ہو جاتے ہیں اور جن کو پائچ پسر پشٹیولہ اب اس میں تو ہم کائے کلپ وٹی اور شوگریٹ بھی دیتے ہیں لیکن یہ بڑا خطرنا کلال مرچ اور مسالے ان کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا سوامی جی دیکھے موہ کے چھالے اور جلن سے کیسے رہت ملے گی یہ آپ نے بتا دیا یہ بھی کسی بھی پرکار چمڑی پر یا موہ میں چھالہ اُبھر رہا ایک دم سے پرشمن ہو ہوتی ہے کہ لوگوں کو اُلٹیا ہوتی ہے اور اس سے بھی لوگ بہت پریشان ہوتے کچھ بھی کھاپی نہیں پاتے وومیٹنگ ٹنڈنسی بہت زیادہ بڑھ جاتی جب کیمو تھی چل رہی ہوتی اور ایک اور پریشانی یہ بھی سوامی جی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو بھی پیشنٹ کینسر سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ ایک الگی طرح کی منٹل اسٹریس کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے ایک الگی طرح کی انزائیٹی اس پر ہاوی ہوتی ہے ان دونوں پریشانی بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے حسین اور ایک بات اور میں جوڑ دوں خاص طور پر جو فیمیل بریس کینسر سے جوڑ رہی ہوتی ہیں یا اس کی ٹریٹمنٹ لے رہی ہوتی ہیں مہیلاؤں کو اپنے بال کتنے پیارے ہوتے ہیں بال لیکن اتنی تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں کہ وہ آپ ڈپریشن کہہ رہے ہیں وہ کئی بولا زیادہ بڑھ جاتا ہے جب اپنے سامنے آپ اپنے شریر کو ایک دم بدلتا ہوا دیکھتے ہے اوم حسین بھائی سوامی جی میں یہ کہہ رہا تھا لیکن کچھ زیادہ خاموشی آ رہی ہے نہیں سوامی جی اب آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے بارہ کٹ گیا ہے کیمو ثریف سوامی جی چل رہی ہوتی کٹ ہے ایک بات ہم سب کہنا چاہتے کتنی ہی پرکار کی کمپکیشن سو دیکھو کانسر میں اور تمام لیور کیڈنی ٹرانسپلانٹ میں لنگ ٹرانسپلانٹ میں سب میں جب یہ چیزے کرتے تو امینو سپریشن دیتے اب امینو امینو سپریشن ہونے سی کانسر ہوتا ہے امینو سپریشن اوپر سے دی دیا ریڈ میٹ جیادہ کوفی جیادہ چائے جیادہ چینی جیتنی بھی جنگپور فاسکور یہ سب کانسر کو بڑھاتے ہیں پہلی بات سینتھیک دوائیاں پھر اوپریشن اور اس کے بات یہ ریڈییشن کیومو یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے جو بھی کٹ رہے ہو یا وہیں سے کٹ رہا ہے کوئی بات نہیں تو لیکن ایک بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو جتنی بھی کانسر کی کارک ہیں جن کارنوں سے کانسر ہوتا ہے تو ان کارنوں سے بچنا پڑے گا تو جن کو کانسر ہو جائے میں ایک اچھی سلاح دینا چاہتا ہوں جرہ گاؤں کی اور لوٹ جائے سب لوگ گاؤں سے آئے گاؤں کی اور لوٹ جائیں تھوڑا پہاڑوں کی اور آ جائیں پہاڑ کے لوگوں کو بھی تھوڑے سا ان کی بھی انکم بڑھ جائے گی اور یہاں ہوا بڑی سوتا ہے دیش کو قریب 70% اوکسیزن سپلے ہم ہمالے سے ہی کرتے ہیں تو تو تھوڑے سا پرکرتی کی اور لوٹیں گاؤں کی ہوں گی ہم جتنا کرترم چیزوں میں جیئیں گے جتنا زیادہ ہم پرکرتی سے دور ہوں گے اتنا زیادہ ہم بیماریوں کے چنگول میں پھستے چلے جائیں گے تو آج بار بار ٹرائے تو کر رہے ہیں پی سی آر والوں کا دوست نہیں لیکن کسی بھی کارن سے پھون نہیں لگ پا رہا تو ابھی ہمارا پیڑ پودھو کی بات میں کر رہا تھا پیڑ پودھے لگانے کا ہمارا سمجھ ہو گیا ہے تو دیکھو ایک تو پرانیام زیادہ کرنا بھستری کا آدھا سے ایک گھنٹہ کپال بھاتی ایک گھنٹہ اور دن بھر انولوم ملوم کرا دیتے ہم کینسر کے پیشن اور اپنے گھروں میں بھی اچھے پودھے لگائیں یہ ویٹ گرا ساپ گملے میں لگا سکتے سات گملوں میں لگا دیں سات دن تک لگاتے رہے تو سات دن میں نو دن میں یہ جواری تیار ہو جاتے اس کو پھر اس کا رس پی دیا کریں ایک تو یہ بات ہے تو اپنے گھر میں الیویرہ لگائیں اپنے گھر میں گلو لگائیں اپنے گھر میں ویٹ گرا سا لگائیں اور یہ آج ہم نے ایک پودھا چنہ ہے سروع میں بول رہا تھا اپرا جیتا ہے یہ جو اپرا جیتا ہے اس کے بڑے فائدے تو آج ہم یہ تھوڑے نیلے پھول والی بھی اور سفید پھول والی ہوتی دونوں ہی طرح کی جو اپرا جیتا ہے یہ سکین کے لیے ہے سکین کے لیے اس کا جیوس بھی پی سکتے اور سکین کے لیویرہ بھی لگا سکتے اس میں تراغ سا نیم اور حال بھی الیویرہ اور لگا دیا تو اور اچھا ہو جائے گا بخار بھی ٹھیک ہوتا ہے امیونیٹی کو بھی اچھا کرتا ہے یہ پاچن تنتر کو بھی اچھا کرتا ہے اور ویٹ کو بھی کم کرنے میں تو ہم نے آج اپرا جیتا کا پودھا رکھا ہے تو اپرا جیتا کا پودھا یہ گھر میں لگا لیں اور جو ہے اس سے آپ اپنے گھر کا باتاوان تو پویتر بنائی گئی اور اس کے بڑے جبردست لاب آج ڈھوٹھے دعووں سے بچانے والا کاریکرم بھی ادھر سے اب حسین بھائی تک آج کاریکرم پہنچ نہیں پا رہا تو کوئی ضرق نہیں ہے میکن کاریکرم ان کٹ چل رہا ہے چینی کھانا بند کر دے تو کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے چینی بند کرنے سے کینسر میں فائدہ تو ہوگا چینی اور جتنا بھی جنگ خودے کینسر کو بڑھاتا ہے لیکن ماتر چینی بند کر دی اسے کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دعویٰ گلت ہے ایک اور دعویٰ ہے کہ گرم پانی میں نیمو بلا کر کے پر اسے کینسر ختم ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں مدد کر سکتی ہیں اس کا کوئی ابھی تک سائنٹیفک ایویڈنس نہیں کہ نیمو پانی پینے سے ماتر چینی چھوڑنے سے کینسر اچھا ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دعوی غلط ہیں آپ پورا انوالیزم کٹوالیزم میٹوالیزم اپاپ پروٹیس آٹوفیزی میٹو فیزی گر بڑھائے گی اس لئے چینی چھوڑنا ہی پڑے گا یہ بات ستے ہے تو آج جھوٹے دعوی سے بچانے کا بھی کام کر دیا کینسر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ جرور رکھے زیادہ کینسر بڑھ جائے تو آپ پریشن بھی کرا لیں جرور تونے پر ریڈیشن کیوں میں بھی لیکن یوگ آئر بھی نہ چھوڑے انٹی کینسر سوز بھی یوگ بھی کرے تو آپ کینسر سے آپ بیجائی پا سکتے ہیں کینسر کو بات سکتے ہیں یہ بات آتی ہے اب حسین بھائی کی جمعیداری میں نے سمبھال رہی ہے آج جو ویجیتہ ہیں یوگ کا چیلنج اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلی یوگ چیلنج کے ویڈیوز ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سوامی یہ دیش کی الگ الگ حسطوں سے سوامی بہت سارے ویڈیوز ہم تک آئے جو ہیں فرید آباد کے رہنے والے وہ ہیں آج کے ویجیتہ لیکن بہت پرشارت کیا اس کے لئے ابھی نند ہے سوامی جی آپ کمال ہے حریش راوت جی فرید آباد سے ایک بار ان کے لئے جوردار ابھی نند ہے سوامی جی لگے ہاتھ کل کا بھی چیلنج دے ہی دیتے ہیں تو کل کا چیلنج ایجی والا دیتے ہیں تھوڑا ایجی والا چیلنج یہ ہے کہ مہیو راسن کریں مہیو راسن اور مہیو ریاسن پدما سن میں بیٹھ کر دونوں کونیا نابی کے دونوں اور لگا دیا تو ایک کل کا چیلنج دے دیا ویجیت آؤں کو ہم گفٹ پر دیتے کر دیا کہ میرے بغیر یہ کارکم چل سکتا بہرحال بہت شکریہ سوامی جی